دوستو یہ جو مبارک مقام آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے مسجد نور یہ وہ مسجد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرت کے پہلے کی وہ مسجد ہے جس کا نام مسجد نور ہے اور یہ ہے بیرِ الحجین جس کا نام ہے الحجین کا قواہ اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو دوستو میں محمد رفان مدینہ منورہ سے الحمدللہ ابھی ہم موجود ہیں ایک ایسے مبارک مقام پر ایک ایسی جارت ہے جو آز تک آپ یوٹیوب پر نہیں کیوں گے انشاءاللہ چلتے ہیں اس کے اندر اور اس مبارک مقام کی آپ کو جارت کراتے ہیں اور اس کے ہسٹری آپ کو انشاءاللہ آپ سے سیار کریں گے یہ خوبصورت باغ دیکھیں جو مدینہ منورہ مسجد خوبہ کے رائٹ سائیڈ میں باغ موجود ہے سال ہم نے تیبہ کی پاک گلیاں جن پر پڑی نبی کے باؤں کی پاک تلیاں ان راستوں پہ آ کر بچھ جائے پھول کلیاں جن پر زمانے بھر کے گزرے وہ تاجور ہیں لگ پر ہے نات ان کی جو سیرے دل بشر ہے ماہیں تمام ہے وہ اور اندر ہے ایک کونہ بیرِ الحجیم تو چلتے ہیں دوستو بیرِ الحجیم کی انشاءاللہ آپ کو جارت کرائیں گے اور اس کے ہسٹری آپ سے سیار کریں گے تو دوستو اس مبارک مقام پہ ہم آ چکے ہیں اور اندر سے چلتے ہیں آپ کو دیکھوں کو یہ ہے مسجد نور یہ سامنے آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ ہے مسجد نور سبحان اللہ یہاں پہ دیکھیں جماعت بھی ہو رہی ہے سائد اثر کی نماز پر جائرین جو آئے ہوئے ہیں اور یہ مبارک کونہ ہے تو دوستو یہ مبارک کونہ ہے جس کا نام ہے بیرِ الحجیم اس کے اندر پانی بھی ہے پہلے یہ کھلا ہوا کرتا تھا لیکن ابھی کچھ دنوں میں بند کر دیا کیونکہ یہاں پہ رشت بہت زیادہ ہونے لگا تھا حجاجِ کرام کا تو یہ پانی دیکھیں اس کے پہلے میں اس کونہ کا پانی بھی پیا ہوں تو دوستو یہ وہ مبارک کونہ ہے اس مبارک کونے کے پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوز فرمایا اور اس مبارک کونے کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوع فرمایا باقی جو پانی تھا ہمارے نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک کونے کے اندر پیش کر دیا اور اس مبارک کونے کے ساتھ دوستو ایک مبارک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد نور جس میں ابھی جائرین نماز پڑھ رہے ہیں اثر کی یہ مبارک مسجد ہے مسجد نور دوستو ابھی ہم اس مبارک مسجد کے اندر کرے ہوئے ہیں یہ مسجد دوستو بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے پہلے کی یہ مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد نور اس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پہلے دیگر صحابہ اکرام جیسے صحابہ اکرام حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ اس مبارک مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ حجرت کے پہلے اس مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تصریف لائے دوستو تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موجزہ رونما ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تصریف لائے تو یہاں پر اندھیلہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسائیہ جو تھا لاتھی گروسنی سے چلک اٹھیں اور یہ مبارک جگہ جو ہیں گروسن ہو گئی یہ ماشاء اللہ مدینہ منورہ کے مبارک شہر مدینہ منورہ میں یہ جیارت آج بھی موجود ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اس مبارک جگہ کی جیارت نصیبتہ فرمائے اور اس مسجد میں نماز پلنے کی سعادت نصیبتہ فرمائے انشاءاللہ اس کا لوکیشن جو ہے انشاءاللہ اس کا لوکیشن جو ہے ہمارے ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا اور یہ خوبصورت باغ ہے اس باغ کے اندر ہی یہ مبارک جگہ رکھ دوستو میں محمد رفان اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب جرور کریں دعاوں میں یاد رکھیں اپنوں میں خوش رہیں اللہ حافظ